پاکستان دنیا بر میں بہت سی منفی باتوں کی وجہ سے مشہور ہے کوئی پاکستان کو دہشتگرد ملکی حیثیت سے دیکھتا ہے تو کوئی اس کو اکلیوتوں کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے اس سے سویر کشی نے پاکستان کے اصل چہرے کو دھندلا کر رکھ دیا ہے اور ہم میں سے بھی اکثر لوگ پاکستان کے مستقبل کو لے کر مایوس ہو چکے ہیں پاکستان نے خطرناک حالات ہو جانے کے باوجود دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے بارے میں مصفت حقائق جانیں گے جن میں سے اکثر ہم ناواقف ہیں اپنے اس چینل پر ہم دنیا کے مختلف ممالک کے مدالک دلچسپ اور منفرد حقائق لے کر آتے ہیں اگر آپ ان سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلیٹ کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مزید مضبوط ہو جائے پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے پاکستان کا بارڈر چار ممالک کے ساتھ برائے راست منسلک ہے پاکستان کے مغری میں ایران جنوب مغری میں افغانستان جنوب مشرق میں چائنہ اور مشرق میں بھارت واقع ہیں پاکستان اور افغانستان کا بارڈر دو ہزار دو سو پچاس کلو میٹر طویل ہے اور اس کو ڈیورن لائن کہا جاتا ہے پاکستان جیزہ کا آباد ہے اس کو انڈس فیلی سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے اور یہ تحزیب تقریباً چہ ہزار سال پرانی ہے ایک اندازے کے مطابق انڈس فیلی سیولائزیشن کا شمار دنیا کی سب سے قدیم تین تحزیبوں میں ہوتا ہے زمین کے اس حصے نے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں کبھی سطح زمین کو کسی تاجک نے پتا کیا تو کبھی سکندر جنالیس میں فاتح ٹہرا مسلمانوں کی باقاعدہ آمد برے سگیر میں ساتھ سو بارہ کے بعد شروع ہوتی ہے اور پہلے مسلم سلطنت بارہ سو چھے میں قائم ہوتی ہے تقریباً آٹھ سو سال تک مسلمان برے سگیر پر حکومت کرتے ہیں سولن سردی کے آخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی برے سگیر میں داخل ہوتی ہے اور برے سگیر آہستہ آہستہ انگلستان کے قبضے میں چلا جاتا ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد مسلمان اپنے حق کے لیے جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں اور نوے سال کی انتھر محنت کے بعد اپنے لیے ایک آزار مملکات حاصل کر لیتے ہیں چودہ آگست 1947 کو پاکستان برے سگیر میں ایک الگ وطن کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہو جاتا ہے مسلم دنیا میں کسی خاتون کو ملک کی باگدور پکڑانا کسی انقلاب سے کم نہیں پاکستان مسلم دنیا میں سب سے پہلا وہ ملک کا جس نے ایک خاتون کو وزیر اعظم منتخب کیا 1988 میں شہیر محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی اس سے پہلے 1965 میں محترمہ فاطمہ جنان ایوب خان کے مقابلے میں صدر کا الیکشن لڑا تھا مگر وہ یہ الیکشن ہار گئی تھی پاکستان کی تہہتر سالہ تاریخ میں صرف دو پاکستانی ہی ایسے ہیں جن کو نوبیل پرائز ملا ہو ایک ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ تھیوریٹیکل فیزیس تھے اور دوسری ملالا یوسف زئی ملالا یوسف زئی اس انام کو حاصل کرنے والی پوری دنیا میں سب سے کم عمر تنین لڑکی ہے ملالا کو پندرہ سال کی عمر میں طالبان کی طرف سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت قدرتی مناظر سے نوازا ہے کہیں خوبصورت پہاڑ ہیں تو کہیں خوبصورت دریا دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جس کو کیٹو بھی کہا جاتا ہے وہ پاکستان میں واقع ہے یہ چوٹی 28,251 فٹ بلند ہے دنیا میں کل چودہ ایسی پہاڑیاں موجود ہیں جو 8,000 میٹر سے بلند ہیں اور ان میں سے پانچ پاکستان میں موجود ہیں دنیا میں سڑکے اور ہائیوے تو تقریبا ہر جگہ ہی موجود ہیں مگر پاکستان میں ایک منفرد اور اپنی نویت کا واحد ہائیوے موجود ہیں جو کہ سطح سمندر سے تقریبا 15,300 فٹ کی بلندی پر ہے اور اس کو کراکرم ہائیوے کہا جاتا ہے یہ پاکستان کو مگر بھی چائنہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے اور یہ ہائیوے 800 میر لمبا ہے گوادر کی بندرگاہ دنیا کے گہرائی کے لحاظ سے سب سے بڑی بندرگاہ ہے یہ 64,000 میٹر سکیئر لمبی اور 14 میٹر گہری ہے پاکستان اور خاص اور پر بلوچستان کی ترقی کا انحصار اس بندرگاہ پر ہے پاکستان اور چائنہ مل کر اس پر کام کر رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ بندرگاہ پاکستان کے مقدر کو بدل کر رکھ دے گی اگرچہ پاکستان میں سہر کی سہولتیں بہت زیادہ بہتر نہیں ہیں مگر پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی رضا کرانا ایمبولنس سرویس موجود ہے مرہوم عبدالستار ایدی صاحب نے اس کارے خیر کا آغاز کیا آج ایدی فاؤنڈیشن ملک بھر میں نہ صرف ایمبولنس کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ غریبوں اور ناداروں کو پناہ بھی دے رہی ہے ایک کمرے سے شروع ہونے والی فاؤنڈیشن آج تقریباً تین سو سے زائد سینٹرز تک پھیل چکی ہے پاکستان میں اگرچہ فوٹبول کا کھیل اتنا مقبول نہیں مگر پاکستان کے فوٹبول دنیا بھر میں مقبول ہیں دنیا کی ضرورت کے تقریباً پچاس فوٹبول پاکستان کی شہر سیالکور میں بن رہے ہیں دوزار گیارہ کے ویڈ کب میں بھی پاکستان سے بنائے گئے فوٹبول استعمال کیے گئے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فون میں وائرس ہے یا پھر یہ کہ آپ کا لائپٹوپ وائرس کی وجہ سے سلو ہو گیا ہے اب میں سے اکثر لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر وائرس موجود ہوتے ہیں مگر بہت سے لوگوں کو آج یہ بات پتا چلے گی کہ یہ کمپیوٹر وائرس سب سے پہلے دو پاکستانی بھائیوں باسیت فاروق الوی اور امجد فاروق الوی نے 1986 میں بنائے تھے دنیا میں اکثر جنگلات و قدرت کا انسان کو تحفہ ہیں یہ جنگلات ناصر محول کی فضاء کو خوشکوار بناتے ہیں بلکہ بہت سے ہیوانات کو بھی رہنے کی جگہ مہیا کرتے ہیں پاکستان میں موجود چھانگا مانگا کا جنگل انسان نے خود بنایا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو انسان نے بنایا یہ جنگل 1886 میں برطانی بشیندوں نے اگایا تھا چھانگا مانگا کا نام دو ڈاکو چھانگا اور مانگا پر ہے جہانگیر خان کے نام سے تقریبا ہر پاکستانی واقف ہے انہوں نے دنیا میں وہ کارنامہ انجام دیا جو کوئی بھی نہ دے سکا 1981 سے 1986 تک جہانگیر خانے سکواش کے 555 میچ کھیلے اور ان میں سے ایک میچ بھی نہ ہارا یہ ریکارڈ آج تک موجود ہے اور اس کو توڑنا ناممکن تو نہیں بہت مشکل ضرور نظر آتا ہے تو ناظرین یہ تھے پاکستان کے متعلق دلچسپ اور منفرد حقائق امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی